سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی ذکر نہیں ملتا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دس محرم الحرام کو جو آدمی غسل کرے اور پھر اس غسل کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس کا ٹائم بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت غسل کیا جائے اس وقت غسل نہ کیا جائے اور اس اس طرح سے کیا جائے تو کیا ہوگا تو وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی نے دس محرم الحرام کو یہ غسل کر لیا تو آئندہ پورے سال کی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا موت کے علاوہ کوئی بھی بیماری اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی تو میرے دوستو حدیث میں شریعت میں اس طرح کے کسی بھی غسل کا تذکرہ نہیں ہے یہ جو بات چلی ہوئی ہے بس ایسے ہی پتہ نہیں کن لوگوں نے اور کیوں چالو کی ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لہذا اگر ہم اس کو دین سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فرمان سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہاں آپ کو غسل کی ضرورت ہے آپ کا معمول ہے غسل کرنے کا تو آپ ضرور کیجئے لیکن اس کو دین سمجھ کر کے نہیں اپنی ضرورت سمجھ کے کہ ہمیں غسل کی ضرورت ہے ہمیں نہانے کی ضرورت ہے روزانہ ہمیں غسل کرنے کی عادت ہے تو آپ اس طرح سے غسل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اگر یہ سمجھ کر کے غسل کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ بالکل غلط ہے اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی لا یعنی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے تو پہلے اپنے علماء سے جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلوم کر لیں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين